محمد اللہ وبرکاتہ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکال لے جائے گی یعنی انسان مر جائے گا تو اس وقت وہ اللہ سے محرد مانگے گا چلا کے کہے گا کہ اے اللہ مجھے کچھ دیکھ اور محرد دے دے کہ میں کچھ صدقہ دے کر صالحین میں شامل ہو جائے تو بچوں صدقے کی بڑی اہمیت ہے صدقہ اپنی جیب خرچ میں سے جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں ماں باپ کو کہیں بہن بھائی کو کہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ بھی ہے وہ ضرور صدقے کے طور پر دکھا رکھیں اور اپنی گرد 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 نظر لکھا کرو کہ کس کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیشہ جو ضرورت مدد ہوتا ہے وہ طرح نہیں کرتا وہ ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے کسی طرح کا ایک واقعہ ہے وہ میں اپنے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی بات میں تک کرتا ہوں ایک سکول کے اندر بچوں کا سکول تھا کلاس میں ایک بچی پیٹھا پیٹھا رونے لگ پڑی اور کہنے لگی کہ میں گھر سے پیس لائٹ دی تو وہ میرے بیٹھ کر دی کسی نے نکال دیا تھا اب جب تیچر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا کہ ساتھ دو جو لڑکیاں ملیٹر ہوتی ہیں یا ان کو کھڑا کیا اور کہا میں سب بچوں کی کیا لو فلاشی روزہ پاکی کسی نے ایک پیسے نکال دیا تھا اب انہوں نے ہارو بچی کا رہے بیک فلاش کرنے شروع کر دیا جی میروں گھرہ ٹڑولی کرتے 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 ایک بچی رس کا نام سریعہ تھا اس پہ جب آئی تو اس نے اپنا بیگ بیگ کی فلاشی دینے سے ہی نکال دیا اب بچی ہیں جو ہے اس کی طرف چپٹنے لگی بیگ چیزتی وہ بیگ نہیں دیتی وہ کہتی مچور ہے وہ کہتی مچور نہیں انہوں نے لگت پڑی مچور نہیں ہوں میں بیگ کی فلاشی بھی نہیں نہیں دوں اب ان تیچر کے لئے وہ تھی تیچر کو بھی اس بات پر شک ہوا اندیشہ ہوا کہ زیاد بات اس نے جو ہی کی ہے تو یہ بیگ فلاشی تو ہی دیت ہی نہیں دیتا تو مائن مدیل خیال آئے گا تو تیچر اس کی طرف گئی تیچر نے بیگ لینے کی کوشش کی لیکن اس نے بیگ نہیں دیا تیچر نے فوری اس کی موپر ایک پپڑ مار دی اب وہ اور زیادہ رونے لگی اتنی دیر میں جو سکول کی پرنسپل تھی وہ بھی اس کمرے میں آئی اور کہا کہ کیا منا مسئلہ ہے یہاں پہ اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ سب جو ہے میرے آفیس میں آجائے اب جو بچی نہیں وہاں آکے سامنے پرنسپل کے بیٹھ گئی تیچر نے بیٹھ گئی اب یہ پرنسپل تھی اسے اس کے چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے پر صورات دیکھ کر اس بات کا دادا ہو رہا تھا کہ اس بچی نے چوری نہیں لیکن ڈھلی ڈھل میں یہ بیٹھ آ رہا تھا کہ یہ بیٹھ چیک کیوں نہیں کروارے پھر پرنسپل نے اکن بندی کی اور تیچر کو کہا کہ آپ بھی کلاس میں چلے جائیں بس بچی کو یہاں پہ رہنے دیں میں اس سے ذرا پوچھتی اب تیچر پہ چلی گئی پرنسپل نے اس سوریہ بچی سے کہا کہ بچے کیا مسئلہ ہے آپ مجھے تو بتاؤ بچے کو تہوڑی بیٹھ چک کروارا تھا تھوڑی دیر اسرار کرنے کے بعد جب پرنسپل نے بلی پلشاہستان دارد میں اخلاق کے ساتھ پوچھا تو اس بچی نے اپنا بیٹھ گیا اور ٹیچر کے سامنے کا پرنسپل کے ساتھ نکلا اب پرنسپل نے کیا کیا اس کے بیٹھ میں نے اسے کتابی پروٹی ساتھ ہی سے ایک شاپر نکلا بلیک کلر کا شاپر تھا اس میں کچھ جھوٹے جھوٹے چکن کے ٹکڑے کچھ برگر جو دے ہاپ کھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے اس طرح کے تقریبا ہوتل میں سے یعنی جو فاسکو کی دکان اس پر بچے ہوا جو سمان تھا اب ٹیچر نے جب وہ دیکھا پرنسپل ہے تو ساختہ اس کی آنکھوں میں سے آنسوں نکلنا ہی جو ہوگئے اور اس کو اس بچی کو گلے لگا لیا اور اس سے پوچھا یہ کیا بات کیونکہ ٹیچر کو پرنسپل تو پتہ چل گیا تھا کس دن چھوئی نہیں تھی یہ تو ہی چیز ہوانا چاہتی تھی تو اس نے کہا کہ ہم پانچ بین بھائی ہیں میں سب سے بڑی ہوں باقی بین بھائی چھوٹے ہیں باپ جو ہے وہ پہلے سرکاری جواب کرتا تھا لیکن بیماری کی وجنسز نے جلدی پینشن لے لی اب پینشن سے گھر کا گزارہ نہیں چلتا اکثر ہم بین بھائی جب سکول جاتے تو بھوکھے جاتے تھے ایک دن میں گھر سے بھوکھی نکلی رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا سکول آنے لگی تو ساتھ ہی برگر کی یعنی پاسپور وغیرہ کی دکان تھی اس کے باہر میں نے کچھ بھوٹیاں اور کچھ جو ہے نا پوڑا کے پیٹ میں پھینکتے ہوئے کیا کہتے ہیں برگر پیٹ بھوڑے دیکھیں تو میں نے بیس ہفتہ ان کو کھانا چکتی اتنے لئے اس کے ہوتل کا مالک تھا وہ بھی باہر نکلا اس نے مجھے یہ کرتے دیکھا تو وہ بڑا شہستہ تھا یعنی نرم دل انسان تھا اس نے مجھے اس کام سے روکا اور کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں ڈیلی جو ہمارے ہوتل کا کھانا بچتا ہے وہ میں ایک شاپر میں ڈالک نیچے نہیں پھینکوں گا کورے میں نہیں پھینکوں گا وہ ڈالک میں فرانے کا لٹکا دیا کرو گا وہاں سے اٹھا دیا کرو گا یہ کام ٹھیک نہیں تو خیر اس دن سے میں جب بھی آتی ہوں سکول تو وہ شاپر وہاں ٹھنگے ہوتا ہے میں ڈالکے اپنے بیٹھ میں میں تو ہوتار کے بیٹھ میں ڈالے اور یہاں سے جا کے اپنا چھوٹے بیٹھ بھائیوں کو بھی دیتی ہوں امی ابو کو بھی دیتی ہوں امی ابو جب یہ ان کو تو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ میں کہاں سے لاتی ہوں جب وہ دیکھتی ہوں کیاں تو میں ہاں سے تو آ جاتے لیکن وہ بھی خموش ہیں چھوٹے بیٹھ بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ کھانا کیا تھا وہ کے گھنسے سے چھین چھین کے کھاتے ہیں کہ کتنا اچھا کھانا انہیں مل رہے ہیں تو اسی طرح ہمارا گزر بسر بسر یہ بات سنانے کا میرا مقصر یہ نہیں تھا کہ آپ کو کسی کے عیب دکھاؤں بلکہ یہ سنانا تھا خدا رہا اپنے دیتی گرد دیکھا کر آپ تو برگر کھا لیتے کر اس کو بھی دیکھو کہ جو کبھی کھاتا ہے جس کو روٹی بھی دو وقت کی ملسر نہیں ہے جو خوشی الحمدللہ سوچ کے دیکھیں خدا کے نہیں جو خوشی کھانے میں نہیں ملتی وہ کسی کو کھلانے میں ملتی خود پیزہ کھاتے ہو کبھی کسی اور کو بھی کھلا کے دیکھو خود جیب پہ آپ پیسے رکھتے ہو اپنے مزدی کی پینٹیز کپڑے پینٹے ہو عیب پہ شاکروں پہ تیوار پہ تیم کی جب بناتے ہو کبھی کسی غریب کو بناتے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کا جو آپ کو خوشی دے گا وہ کہیں اور دنیا میں خوشی دے گی نہیں تو اس لیے اپنی کی آپ کو تو لگتا ہے ہمارے دس بیس روپے کچھ نہیں ہے یقینا میں کہہ سکتا ہوں قطرے قطرے سے دریاء بنتا آپ کا ایک روپے آپ کے دس روپے کسی کے لیے روپے کا سبب بانے ہیں اور کیا چاہیے آج کھلانے والے بنو انشاءاللہ اللہ کو گناتی ہو جائے گا کل قیامت والے دن آپ کا ایک روپے دیا ہوا آپ کے لیے آلہ مقام کا مجھے کمت دے گا تو ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے صدقہ کرنے والے کو اللہ دس گناہ نیے میں دیتا ہے اور صدقہ گناہ آخرت میں دیتا ہے بچوں یہ ایک عظیم نیکی ہے اس نیکی میں کچھ زیادہ حکمت بھی نہیں لکتی بس بلکی بات ہے کبھی خود کھایا کبھی کھلایا دوسروں میں خیال کرو گے انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا یہ میرا عائلہ کو سبقتا وآخر دعوانا الحمدللہ ورمیل آدم